اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بابرعظم محمد رزوان اور شاہین شاہ آفریدی ان تینوں کی ایک جگہ ملاقات ہو گئی ہے اور ان تینوں نے بہت زیادہ گلے شکوے کیے ہیں یاد رکھئے یہ ملاقات جو ہے پاکستانی کرگٹ کے لیے کسی طرح بھی فائدہ مند نہیں ہے یہ ملاقات نہ پاکستان کی کرگٹ کی بہتری کے لیے ہو رہی تھی نہ ہی اس کے اندر پاکستان کی کرگٹ کے بہتری کے لیے کسی قسم کی کوئی بات ہوئی ہے اور نہ ہی اس ملاقات سے پاکستان کی کرگٹ جو ہے اس کو کسی قسم کا کوئی فائدہ ہو سکے گا نقصان تو ہو سکتا ہے لیکن فائدہ کسی قسم کا کوئی ان ملاقاتوں سے نہیں ہوگا ان گلے شکوے سے اور ان دوستیوں سے نہیں ہوگا اس ملاقات کے اندر گلے شکوے کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے مستقبل کے اندر جو ہے وہ اس بات کی بابر آزم سے گارنٹی لی گئی دونوں کھلاڑیوں کی جانب سے کہ اگر ٹیم بنتی ہے تو ہماری موجودگی یعنی کہ رزوان اور شاہین نے یہ والی بات کی ہے کہ ہماری ٹیم کے اندر شمولیت جو ہے وہ بابر آزم کے ذمہ داری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دوبارہ دوستوں کی طرح رہ سکے اور اسی طرح چل سکے جیسا کہ چلتا ہوا آ رہا ہے تو آپ کو جو ہے ایزا سیلیکٹر کیونکہ کپتان جو ہوتا ہے وہ سیلیکٹر بھی ہوتا ہے اور اس کی موجودگی کے اندر جو ہے جب ٹیم تشکیل دی جا رہی ہوتی ہے تو جو کپتان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ ٹیم تشکیل دی جاتی ہے لیکن بابر آزم سے جو انہوں نے گارنٹی مانگی ہے کہ ہم دونوں نے اپنے اپنی بات کی ہے کہ رزوان نے کہا ہے کہ میری ٹیم کے اندر شمولیت اور شاہین شاہف دیدی نے کہا ہے کہ میری ٹیم کے اندر شمولیت آپ کی ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری لینے سے بابر آزم نے صاف طور پر انکار کر دیا ہے اور اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ جب میں کہتا تھا چیئرمن پی سی بھی میری جیب کے اندر ہوتا تھا رمیز راجہ جیسے لوگ جو ہیں نجم سیٹی جیسے لوگ جو ہیں وہ بابر آزم کی جیب کے اندر ہوا کرتے تھے اور ہیٹ کوچ وغیرہ کسی کی نہیں سنی جاتی تھی سب کچھ بابر آزم کی مرضی سے ہوتا تھا پچھلے چار سال سے ایسا اب نہیں ہے اب معاملات بڑے خراب ہو چکے ہیں بابر آزم نے یہ کہا ہے کہ میری اپنی ٹیم کے اندر شمولیت جو ہے وہ صرف کیپٹینشپ کی وجہ سے ہوئی ہے وانا میری ٹیم کے اندر بھی جگہ نہیں بنتی تھی اس لیے آپ لوگوں کی شمولیت جو ہے اس کے اوپر میں کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ٹیسٹ سیریز کے اندر سرفراز احمد کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو شامل کیا جا سکتا ہے اس طرح محمد رزوان کی ٹیسٹ سیریز کے اندر جگہ بنتی بھی نظر نہیں آ رہی لیکن دونوں کی کوشش یہی ہے کہ جب نومبر اکتوبر نومبر کے اندر ونڈے سیریز ہوگی یا ٹی ٹی ٹوینڈی سیریز ہوگی اس کے اندر ہم لوگوں کا کمبیک ہونا چاہیے اور ہم لوگوں کی ٹیم کے اندر جگہ بنتی بھی نظر آنی چاہیے لیکن بابا رازم نے ہاتھ کھڑے کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اس صورتحال کے اندر میں اپنی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح میری اپنی جگہ بن جائے اور مجھ سے کیپٹنسیب نہ جائے اور میں ٹیم کے اندر شامل ہو جاؤں میں آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا یاد رکھئے کہ یہ ملاقات ایسے وقت کے اندر ہو رہی ہے جب تینوں کھلاڑیوں نے پاکستان کی کرکٹ کا کبارہ کر دیا اور پچھلے ایک سال سے یعنی کہ پچھلے سال اگر بات کی جائے دوہزار تیس میں اسی مہینے کے اندر ایشیا کپ ہو رہا تھا اور اس ایشیا کپ کے بعد سے پاکستانی ٹیم جو ہے وہ بلکل جو ہے آف کلر ہو گئی تھی اس ایشیا کپ کے اندر جو ہے پاکستانی ٹیم سری لنکا جیسی ٹیم کمزور ٹیم سے پاکستانی ٹیم جیسے ہاری تھی اور اس ٹیم کو فائنل کے اندر جو ہے انڈیا نے پچاس رنس کے اندر محدود کر دیا تھا اور بہت بڑی جیت انڈیا کی ٹیم نے جو ہے ایشیا کپ کے اندر حاصل کی تھی ایسی گھٹیا ٹیم سے اگر پاکستانی ٹیم نہیں جیس سکتی تو پھر آنے والے دنوں کے اندر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ کون سی ٹیم سے پاکستانی ٹیم جو ہے وہ جیتی بھی نظر آئے گی اور یہی ہوا آپ کی ٹیم جو ہے وہ نیوزیلنڈ کی ڈی ٹیم سے ہاری اس کے بعد آئیلنڈ جیسی ٹیم سے ہاری امریکہ جیسی ٹیم سے ہاری اور ان تینوں سو کالڈ سپر اسٹار کی موجودگی کے اندر پاکستانی ٹیم نے وہ وہ زلط سمیٹی ہے جس کا کوئی شمار جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کوئی پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی ایسی ٹیموں سے پاکستانی ٹیم ہارے گی اور ایسی ایسی زلط ان لوگوں کے نصیب کے اندر لکھی جائے گی ان لوگ کے ناموں کے اندر لکھی جائے گی کہ پاکستان جو ہے وہ سوچتا رہ جائے گا اور بہت سے لوگ میری نظر ان لوگوں سے بات ہوتی ہے بہت سے لوگ کرکٹ دیکھنا چھوڑ چکے ہیں بہت سے لوگوں نے کرکٹ کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے اتنا منحوس برباد کیا ہے ان لوگوں نے پاکستان کی کرکٹ کو اور اب بیٹھ کر جو ہے وہ یہ چال چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کسی طرح ٹیم کے اندر جگہ بن جائے ان لوگ کو احساس ہے کہ لیس کھیلنے سے اور کسی قسم کا کوئی باہر بیٹھنے سے ان لوگ کی عزت دو ٹکے کی ہوگی جو پہلے ہی دو ٹکے کی ہے اس کے باوجود بھی جو ہے یہ لوگ ٹیم کے اندر کسی بھی طرح شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور غلط خراب پرفارمنس کے باوجود بھی اگر ان کو ٹیم کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے تو یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہوگا بہرحال گلے شکوے تو دور ہوئے ہیں اور دوستی ہوئی ہے یا نہیں یہ تو آنے والے دنوں کے اندر پتا چلے گا لیکن شاہنشاہ آفدیدی نے جس طرح شکوہ کیا ہے کہ بابر آزم نے میری موجودگی کے اندر میرے کپتان ہوتے ہوئے بابر آزم نے جس طرح کپتانی خبول کی ہے اس کے اوپر ان کو دکھ تھا اور کیا صورتحال رہی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر شاہنشاہ آفدیدی کپتان ہوتے تو کیا پاکستان بہت زیادہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ لیتا یا پاکستان سپر ایٹ کیا اگلے مرلے کے اندر چلا جاتا ورلڈ کپ کے اندر کیا کچھ ہو جاتا یہ سب کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن صورتحال یہی تھی کہ تینوں کھلاڑیوں نے جو ہے وہ اپنے گلے شکوے دور کیا ہیں اور اس بات کا اظہار کیا ہے کہ تینوں مل کر آگے چلیں گے اور پاکستان ٹیم ان لوگ کے ہوتے ہوئے جب ان لوگ کی دوستی تھی جب پاکستان ٹیم بھی کوئی اتنا بڑا تیر نہیں مار رہی تھی ان لوگ کی جب دوستی ختم ہوئی اور جب ان لوگ کے پھڑے ہوئے اس وقت بھی پاکستان ٹیم ہار رہی تھی اور جب ان لوگ کی دوستی تھی اس وقت بھی پاکستان ٹیم ہار رہی تھی ان لوگ کی دوستی ہونا ان لوگ کی دشمنی ہونا اس سے پاکستانی کرکٹ کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصانی ہے ان تینوں کا ٹین کے اندر ہونا ہی نقصان دے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اہم فیصلے کرتے ہوئے کتراتا ہے ابھی پہ یہ ملاقات جو ہوئی ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوششوں کی وجہ سے ہوئی ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو پتنی کس نے کیا کچھ سمجھا دیا ہے وہاب ریاض کے بعد پتنی کونسی ایسی پرشی ہے جو اس کو کسی بھی طرح جو ہے محسن نقوی صاحب باہر کرنے کی پوزیشن کے اندر نہیں آتے کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہوتا کہ وہاب ریاض جتنا بھی کچھ کر لے وزیرے کھیل پہلے جب وہ وزیرالہ پنجاب سے جب ان کو اس کو لگایا گیا اس کے بعد جب وہ کرکٹ بورڈ کے اندر آئے وہاب ریاض کو بڑے بڑے عوضے ملتے رہے اور اس کے بعد جب اس نے کان کیے اور جس طرح کہ اس نے منیجر شپ کے اندر غلطیاں کی سنگین غلطیاں کی اس کے بعد صرف دکھاوے کے لیے پاکستانی عوام کا غصہ تھنڈا کرنے کے لیے اس کو جو ہے منیجر شپ سے ہٹائے گیا چیف سیلیکٹر سے ہٹائے گیا لیکن اب دوبارہ اس کو جو ہے وہ مالدی بھیج دیا گیا ہے اور ہائی پرفارمنس کوچ کا جو ہے وہ کورس کروانے کے لیے مستقبل کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہاب ریاض جیسا نمونہ جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کا ہیٹ کوچ بنتا ہوا نظر آئے گا یہی علمیہ ہے پاکستان کی کرکٹ کا کہ یہاں پر جو ہے جو لوگ اچھا اس کے اندر یہ ایک اور چیز میں شامل کر دوں کہ شاہن شاہ فریدی بابر آزم ان لوگوں کی جو آپس کی چپکلش تھی انہوں نے گراؤنڈ سے باہر ایک دوسرے سے بدلے نہیں لیے انہوں نے گراؤنڈ کے اندر ایک دوسرے سے بدلے لیے اور اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو بگتنا پڑا پاکستان کے ان لوگ کی آپس کی لڑائیاں جو ہیں اس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کو بگتنا پڑا پاکستان کی پوزیشن کمزور ہوئی پاکستان چھوٹی چھوٹی ٹیموں سے ہارا اور ان لوگ کی جاہلوں کی لڑائیوں کی وجہ سے پاکستانی ٹیم جو ہے وہ نیچے کی طرف آتی رہی اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں نے اپنی لڑائی کے لیے پاکستان کو بھی سامنے رکھا اور پاکستان کے پرچم کو بھی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں دی آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ کے فینز ہیں کیا یہ لوگ پاکستان کے لیے کسی قسم کی کوئی خوربانی دے سکتے ہیں جب انہوں نے ورلڈ کپ جیسے ایونڈ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا پرچم جو ہے وہ دیکھنے کی توفیق نہیں کی آپس کی لڑائیاں اور آپس کی جو گلے شکوے تھے وہ ایک دوسرے کی ٹسل جو ہے وہ نکالتے ہوئے یہ لوگ نظر آئے تو اس بات سے اندازہ لگائیے کہ کیا ان لوگوں کو کشیری طرح پاکستان کی کوئی فکر ہے یا نہیں اس بات کا جواب ہوگا بلکل نو نہیں ان لوگوں کو کسی قسم کی پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے آپس کی لڑائیاں اور آپس کی جو چپخلش ہیں سیاست ہے اس کی نتیجے کے اندر ان لوگوں نے پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ نیچے کیا ہے بہرحال ایسی پچاس ملاخاتیں ہو جائیں گھنڈا پاکستان کو کوئی ککھ فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کا بلکہ نقصان ہوگا جب تک یہ تینوں ٹیم کے اندر ہیں اس سے پہلے ہم کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ مزوہ لوگ جیسا کھراری جب تک ٹیم کے اندر رہے گا پاکستانی ٹیم دھوپتی رہے گی لیکن اس نے آ جاتے جاتے تھوڑی بہت عزت جو ہے وہ اپنی محفوظ کر لی لیکن ان لوگوں کو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جو تھوڑی بہت عزت باقی ہے وہ بھی ان لوگوں نے دعاو پر لگانی ہے اور پاکستان کو جو ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ ناقابل تلافی ہے اس تمام در صورتحال کے اندر اور اس ملاقات سے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا اور تینوں کیا کچھ نئی کھچڑی پکاتے پر نظر آ رہے ہیں اس بارے میں بھی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ